اسلام علیکم سوڈنٹس ویلکم ٹو می چینل سوڈن لائف آج میں آپ کے ساتھ سیکالوجی 406 کے لیسن نمبر 4 کو ڈسکس کروں گی اس کی ہیڈنگ کیا گوگنیٹیو ڈیویلپمنٹ اینڈ لینگویج اب اس میں کیا ہے کہ انسانی باڈی میں سب سے جو کمپلیکس پارٹ ہے وہ اس کا برین ہوتا ہے جو کہ ایک اہم رول پلے کرتا ہے اس کی لرننگ میں اس کی ڈیویلپمنٹ میں اب ایسا سائیکالوجیسٹ یا ایسا ایڈوکیشنل سائیکالوجیسٹ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی دماغ کیا ہے اس میں اس کا پروسس کیا ہے وہ کیسے دیویلپ ہوتا ہے اس کا لرننگ پروسس کیا ہے یعنی برین کا جو سارا کونسپٹ ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کو سمجھنا ہے اور اس میں کہہ کہ سم ٹائم جو برین ہے وہ فاسلی کام کرتا ہے اور سم ٹائم وہ ریلیٹیوی سلو ہو جاتا ہے یعنی نسبتاً سلو ہو جاتا ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کام ہو جاتی ہے ایسا کام ہوتا ہے جب وہ پاسنگ دا ایج ڈیتھ کے پاس جا رہا ہوتا ہے یا اس کی ایج ڈے بائی ڈے کام ہوتی ہے تو اس کی جو گروت ہوتی ہے جو برین کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی کام ہوتی جاتی ہے اس کے بعد کہہ کہ جو سائیکالوجیکل ایڈوکیشنل کونسپٹ ہے وہ کیا ہے برین کا کہ جیسے جیسے ٹائم چینج اٹھا جاتا ہے برین بھی چینج اٹھا جاتا ہے اور اس کی مطابق انہوں نے انسان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے برین کی اس کو موسلی فور پارس میں کنورٹ کیا ہے یا اس کو ڈسکرائب کیا ہے جس میں سب سے پہلے کہ ہے فیزیکل ڈیویلپمنٹ پھر ہے پرسنل ڈیویلپمنٹ پھر ہے سوشل ڈیویلپمنٹ اور پھر ہے کاغنیٹیو ڈیویلپمنٹ اب فیزیکل ڈیویلپمنٹ کیا ہے یہ کہ آپ کے باڈی میں جو چینجنگ ہوتی ہیں اس سے یہ ریلیٹ کرتی ہے یعنی آپ کے موسلز باڈی میں چینج ہو رہے ہیں لیکس آم کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے تو یہ سب چیزیں آپ کی فیزیکل ڈیویلپمنٹ میں آتی ہیں یعنی جس میں آپ کی باڈی میں چینجز آ رہی ہیں آپ کی ہائٹ میں چینج آ رہا ہے آپ کی باڈی میں چینج آ رہا ہے اس کے بعد پرسنل ڈیویلپمنٹ کیا ہوتی ہے جو آپ کی پرسنلٹی سے ریفر کرتی ہے یعنی جب آپ کی پرسنلٹی گروہ کر رہی ہوتی ہے بائی در ٹائم آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں تو یہ آپ کی پرسنل ڈیویلپنٹ ہوتی ہے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے وہ ڈے بائی ڈے سکلز کو سیکھتا ہے اپنی ایج کے ساتھ ہر کانسپٹ کے ساتھ وہ ڈیویلپ ہوتا جاتا ہے جیسے کھانا سیکھتا ہے سونا سیکھتا ہے جیسے ایک بچہ ہے وہ اپنے ایدگیت کے محول سے سیکھتا ہے اس کو بتا ہے میں نے اپنے دوستوں سے ملنا ہے میں نے کیسے سلام لینا ہے میں نے گھر میں اپنے بہن بھائیوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے یعنی جیسے وہ اپنے آپ کو ایک سوشل محول میں کنورٹ کرتا ہے وہ اپنے ایدگیت کے محول کو سیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کی سوشل ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اس کے بعد کیا کنruktوری ویلپنٹ کنگیٹیو ویلپنٹ میں آپ کی تنکنگ پیٹر انوال والو ہوتے ہیں آپ کی مائنڈ آپ کی ویلیوز پرنسپل وان کیا ہے کونٹینووس ان ویریابل ریٹ آف ڈیویلپنٹ اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ continuously آپ کسی چیز کو سیکھتے ہیں یعنی آپ میں development ہوتی جاتی ہے جیسے آپ ایک بچہ ہے اس کو ہی لے لیں کہ وہ different age میں different چیزوں کو سیکھتا ہے یا اس میں آپ gender differences کو لے سکتے ہیں جیسے اس میں physical development ہوتی ہے جیسے ایک بچہ ایک چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ adult ہوتا ہے پھر وہ young age میں آتا ہے پھر older age میں آتا ہے مطلب اس طرح جب اس میں physically change آتا ہے تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں continuous or variable rate of development یعنی اس میں changing آتی جاتی ہے age کے حساب سے اس کے بعد principle 2 ہے orderly development اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ orderly develop ہوتے ہیں یعنی ایک بچہ پہلے بیٹھنا شروع کرتا ہے پھر وہ crawling شروع کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ stand لیتا ہے یعنی کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے پھر وہ walk کرنا شروع ہوتا ہے یعنی اس میں by the order change آتا رہتا ہے بیٹھنے سے چلنے تک کے عمل میں اس کے بعد third کیا ہے gradual development gradual development کیا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آپ کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ ایک پودے کی ہی مثال لے لیں جیسے ہم اس کو چھوٹے سے پلانٹ کو لگاتے ہیں تو وہ gradually ایک دام بڑھتا ہے ایک دام سے تو نہیں وہ بڑھا ہوتا نا gradually یعنی آہستہ آہستہ وہ grow کرتا ہے اسی طرح اسی طرح جو human ہے انسان ہے وہ بھی gradually grow کرتا ہے پہلے وہ بالکل by bone چھوٹا سا baby ہوتا ہے پھر اس میں changing آتی جاتی ہیں gradually وہ بڑھتا جاتا ہے اس میں development ہوتی جاتی اس کے بعد brain ہے brain کے بارے میں describe کیا گیا ہے کہ brain جو ہے brain اور mind میں difference ہے یعنی اس میں فرق ہے mind جو ہے وہ physical existence نہیں رکھتا لیکن brain رکھتا ہے mind کیا آپ کہتے ہیں جیسے اس کا mind level set ہے یعنی اس کی اپنی ایک سوچ ہے thinking ہے تو thinking تو exist نہیں کرتی وہ تو آپ کے اپنی personal habit ہوتی ہے یا آپ کے ایک personal feelings ہوتی ہیں لیکن جو brain ہے وہ exist کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اس کے brain میں اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے اس کا دماغ اس طرح کہہ ہوئے تو یہ ایسا ہے ویسا ہے تو اس میں کہا ہے یہ exist کرتا ہے یعنی brain کی appearance ہے اس کی value ہے جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے اس کی brain کی development بھی ہوتی جاتی ہے جیسی طرح یہاں پہ انہوں نے آپ کو example دیا ہے جیسے hearing یعنی سننا 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 ایک عمل ہے اس کی کوئی existence نہیں ہے لیکن جس سے ہم سنتے ہیں وہ ہمارا body part ہے تو وہ کیا ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کا function ہے وہ کیا ہے وہ exist کرتا ہے اسی طرح brain جو ہے وہ organ ہے وہ exist کرتا ہے لیکن جو mind ہے وہ اس کا function ہے اس کا عمل ہے اسی طرح یہاں پہ اس کے part discuss کیے گئے ہیں جیسے structuralism ہے جس میں یہ ہے کہ brain کے different components ہوتے ہیں یعنی parts ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں different parts ہوتے ہیں جو آپ کو different چیزیں سیکھنے میں different چیزیں کرنے میں مدد دیتے ہیں جیسے celebrism کے بارے میں آیا کہ وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کو کھڑے ہونے میں stand کرنے میں walk کرنے میں مدد دیتا ہے آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے جو سیکھنے کا حمل ہے اس میں بھی help کرتا ہے اس کے بعد یہ hippocampus ہے جو کہ آپ کو recent experience ہے اور ان کے بارے میں information دیتا ہے یا recent experience ہے آپ کو learning کرواتا ہے اس کے بعد thalamus ہے thalamus involved ہوتا ہے learning میں new abilities کو learning میں research کرنے میں آپ کی thinking میں use ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ کا thalamus damage ہو گیا ہے کسی بھی accident میں یا کسی drug کی وجہ سے تو یہ اس سے آپ کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں یعنی آپ کا learning learning کا جو process ہے وہ slow ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو اگر thalamus میں تھوڑی سی بھی change ہے تو وہ آپ کے learning process کو affect کرتی ہے اگر یہ صحیح ہوگا تو ہی آپ کے learning میں balance رہے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ دیکھیں ایک person اگر alcohol کی consumption ہے تو اس کو چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں گی وہ اتنا rapidly اتنا actively کام نہیں کر سکے جتنا کہ ایک normal person کام کرتا ہے صحیح اس کے بعد کیا ہے یہ ایک important part ہے جو دو چیزوں کو describe کتا ہے brain کی جس میں یہ brain کو two parts میں divide کرتا ہے جس کو left hemisphere اور right hemisphere کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی انسان کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا brain کام میں آنا شروع ہو ہوتی ہے اس کے پر ڈیفرن functions ہیں جو دماغ کے ڈیفرن parts کے ساتھ include ہیں اگر ان میں balance ہوگا وہ ٹھیک طرح سے کام کریں گے تو ہی آپ learning اچھے ہوگی آپ ایک پرفیکٹ طریقے سے چیز کو learn کر سکیں گے آپ کے functions thinking کے اور جو بھی چیزیں ہیں اتنا ہی زیادہ لننگ process اچھا ہوگا تو اس میں کہ اگر آپ کی good habits ہیں آپ کی activities اچھی ہیں تو آپ کا brain اتنا اچھا کام کرے گا اور آپ knowledge میں بھی اضافہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لئے کہ آپ اپنے brain کو healthy رکھنا چاہیے تو اس lecture میں یہ تھا آپ اس میں important ریکھتے کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس میں پارٹ ہے five parts یاد رکھنے ہے کس کی various types کیا ہیں ٹھیک ہے جیسے physical development personal social cognitive ہے ان کی صرف آپ نے ایک client definition یاد کرنی ہے صرف ان کا concept clear کرنا ہے ان کے نام رکھنے فیزیکل ہے تو آپ کی فیزیکل جو پارٹ ہوتے ہیں ان کی development personal ہے تو آپ کی personality ہے اس سے related social ہے تو آپ کا سوشل سرکل ہے آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے اس کی development اور cognitive ہے تو آپ لرننگ process ہے اس کی development ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں three principles involve ہیں اسی طرح آپ نے ان کے بھی سپنام یاد رکھنے ہے کہ continues کی ہوتا ہے orderly کی ہوتا ہے اور gradually کی ہوتا ہے اس کے بعد brain کے بارے میں ایک جنرل سی اپنے مائن میں ایک concept clear کر لیں کہ brain کیا ہوتا ہے اس کے parts کے ہیں اس کے parts پھول سکتے ہیں کہ cerebrum کا پارٹ ہے اور جس میں باقی part describe ہیں ان کا کیا function ہے تو آپ اس کو clear کر لیں یعنی یہ آپ کو total lecture ہے اس کو آپ نے conceptual ہے تو اس کو سارا ہی clear کرنا ہے کیونکہ play کرنے اس میں یاد کرنے کی رٹہ مانے کی ضرور نہیں ہے صرف اس کی meaning clear کریں اور sense clear کریں آپ خود سے بھی لکھ سکتے لیکن جو brain کے part ہے وہ exact نام اور function یاد دونے چاہیے بس پھر آپ اس کو اپنی self writing میں easy کر لکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا lecture امید آپ کو سمجھ آگیا کا پھر بھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اس میں آپ کو بکس لے کے ساتھ چلوں تو آپ انٹچ رہیں اور چینل کر نوٹیفکیشن اون رکھیں تاکہ آپ کو ڈیلی آنی والی ویڈیو بھی ملتی رہے اور مجھے دیجے جائزت اللہ حافظ